بہاروں پھرے سپنوں کی رانی تفیرے وعدے کی ملاقات یہاں کی سرزمینیں آپ کا رتبہ بڑھایا ہے سخن کی بدم پر سنسوس جھا صاحب کا سایا ہے یہاں کی سرزمینیں آپ کا رتبہ بڑھایا ہے سخن کی بدم پر سنسوس جھا صاحب کا سایا ہے اور صدارت کی یہ مسنتگار ہی ہے اپنے لہجے میں بہاروں پھولے پر ساو کہ یہاں کی سرزمینیں آپ کا رتبہ بڑھایا ہے یہاں کی سرزمینیں آپ کا رتبہ بڑھایا ہے سخن کی بدم پر سنسوس جھا صاحب کا سایا ہے اور صدارت کی یہ مسنتگار ہی ہے اپنے لہجے میں بہاروں پھولے پر ساو میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے اور چار مسرے آپ کی خدمت دیا اور حاضر کرتا ہوں کہ مجھ کو انگلی پہ کب تک نچائے گی تو کہ مجھ کو انگلی پہ کب تک نچائے گی تو یا گلے سے بھی مجھ کو لگائے گی تو ارے لے کے میرے موبائل کا نمبر بتا میرے سپنوں کی رانی تک یہ ہمارے مکھیا جی اور میرے بھائیا کیا کہنے بھائی زوردار تالیا ہونی چاہیے سمسان بھائی کے لئے جی آؤ میرے شیئر کہ مجھ کو انگلی پہ کب تک نچائے گی کیا کہنے پھر سے کہ مجھ کو انگلی پہ کب تک نچائے گی تو یا گلے سے بھی مجھ کو لگائے گی تو ارے لے کے میرے موبائل کا نمبر بتا میرے سپنوں کی رانی کب ہو آئے گی تو آئی رتمت کب ہو آئے گی تو چلی آئے گی اور چاندوں سرے حاضر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اٹھ کے جاتی ہو کہاں بات ابھی باقی ہے اٹھ کے جاتی ہو کہاں بات ابھی باقی ہے ارے کیوں بجھاتی ہو دیا رات ابھی باقی ہے اٹھ کے جاتی ہو کہاں بات ابھی باقی ہے کیوں بجھاتی ہو دیا رات ابھی باقی ہے دل کی حسرت ہے ٹھہر جاؤ میری جانِ غزل تیرے وعدے کی ملاقات بھی بابی ہیں اٹھ کے جاتی ہو کہاں بات ابھی بابی ہیں دانک زبردست ہے اٹھ کے جاتی ہو کہاں بات ابھی باقی ہے کیوں بجھاتی ہو دیا بات ابھی باقی ہے دل کی حسرت ہے ٹھہر جاؤ میری جانِ غزل تیرے وعدے کی ملاقات ابھی باقی ہے تیرے وعدے کی ملاقات بھائی صلی اللہ بات دیا شمدہ بہت زندہ بات بہت بہت شکریہ مامو صاحب چار مصرے اسلام پروانہ صاحب دیکھئے یہ سن کے آپ کو بڑی خوشی ہوگی یہ شمشات نوادگی صاحب جو ہیں یہ محترم دل خیر آبادی صاحب کے بھانجے ہیں اس لئے بھی زوردار تعلیہ بجا کے ان کا استقبال کیجئے تو اس حساب سے اسلام پروانہ صاحب بھی میرے مامو ہیں چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں محترمہ سبینا عطیب صاحبہ بیٹھ مسالیوں کا مسالیوں کا بڑا احترام کرتا ہوں نظر جھکا کے میں ان سے کلام کرتا ہوں مسالیوں کا بڑا احترام کرتا ہوں نظر جھکا کے میں ان سے کلام کرتا ہوں وہ بن سمر کے جب آتی ہے سامنے میرے میں ایک وقت میں سو سو سلام کرتا ہوں میں ایک وقت میں سو سو سلام کرتا ہوں کیا کہنے بھائی سمساد بھائی زندہ بھائی چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں دلہن کو لے کے جائے گا یہ جان لیجئے دلہن کو لے کے جائے گا یہ جان لیجئے ارے داماد دھر پہ آیا ہے پہچان لیجئے دلہن کو لے کے جائے گا یہ جان لیجئے داماد دھر پہ آیا ہے پہچان لیجئے سر پہ تجھے چڑھا کے رکھوں گا اے میری جان بس ایک بار میرا کہا دلہن کو لے کے جائے گا یہ جان لیجئے زندہ بات زندہ بات زوردار تعلیہ آپ کی پھر پروائیں گے ان سے کچھ کیا کہنے بھائی شمشات زندہ بات بس ایک بار میرا کہاں مان لیجیے واقعی آپ نے سما بان دیا میں یہ چاہوں کہا کہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اسی محبتوں کے ساتھ ایک بار اجازت دیجئے محترم شمشات مبادلی چار مصرے حاضر کرتا ہوں اگر اچھا لگے تو آمین کہیں دیجئے گا دعیا ہو گیا ہے مزاہ میں دعا رنگ خوشحال سب کو دے مولا رنگ خوشحال سب کو دے مولا شانِ قبال سب کو دے مولا مرگ مچھلی ملے جہاں ہر دم ایسی سسرال سب کو دے مولا ایسی سسرال سب کو دے مولا مرگ مچھلی ملے جہاں ہر دم ایسی سسرال سب کو دے مولا ایسی سسرال سب کو دے مولا اور گودامی شکمپو بناتا چلا گیا کھانے کے بعد اٹھنے کی طاقت نہ تھی مگر ہر فکر کو دھوئے میں اڑاتا چلا گیا اور چندہ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں کی عاشق کو چھڑانے میں ذرا دیر لگے گی عاشق کو چھڑانے میں ذرا دیر لگے گی کتوال ہے تھانے میں ذرا دیر لگے گی کتوال ہے تھانے میں ذرا دیر لگے گی سیر سمات کریں گے کہ موقع ہی نہ تھا اس لیے تو گھونٹ چڑھا لی موقع ہی نہ تھا اس لیے تو گھونٹ چڑھا لی موقع ہی نہ تھا اس لیے تو گھونٹ چڑھا لی سرتی کو بنانے میں ذرا دیر لگے گی سرتی کو بنانے میں ذرا دیر لگے گی ٹوٹے ہوئے دانتوں کی قسم غصہ بہت ہے پرکچہ چھڑانے میں ذرا دیر لگے گی پرکچہ چھڑانے اور اتر دیر لگے گی کہ بیگم کو ملا ہے میرے بچوں کا سمرتھن بیگم کو ملا ہے میرے بچوں کا سمرتھن سرکار گیرانے میں ذرا دیر لگے گی سرکار گیرانے میں ذرا اور آخری سیر اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں بیگم کو منا لو گا میں یوں چوڑکی بجا کے بیگم کو منا لو گا میں یوں چوڑکی بجا کے بیگم کو منا لوں گا میں یوں چھٹکی بجا کے سالی کو پٹا